بسم اللہ الرحمن الرحیم شمشیر بن نیام قسط نمبر سات مدینہ میں رات کو پہرے بڑے سخت تھے پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع مہیا کر رکھا تھا ادھر پہرے دار اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تھا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے یہ آدمی نیم رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے ساتھ باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا رات کا پہلا پہر تھا جب نیم رضی اللہ عنہ بنو قریضہ کی بستی میں قاب بن اسد کے دروازے پر پہنچے دروازہ غلام نے کھولا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا قاب نیم نے پوچھا نیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا قاب نے کہا اتفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت پخر ہوگا کہو نیم رات کے اس پہر میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں میں نے دس دنوں کی مولت مانگی تھی ابھی تو چھ سات دن گزرے ہیں میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو میں اسی سلسلے میں آیا ہوں نیم نے کہا تم بے وکوف ہو قاب تم نے قریش کے ساتھ کس برہو سے پر مائدہ کیا ہے مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں کیونکہ میں مسلمان نہیں تم اچھی طرح جانتے ہو میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے میرے دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی تم نے قریش سے بڑا ہی خطرناک مائدہ کر لیا ہے لیکن اس کی زمانت نہیں لی کیا اہلِ قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے ہم نے بھی قریش کے ساتھ مائدہ کیا ہے لیکن کچھ زمانت بھی لی ہے کیا قریش جنگ ہار جائیں گے قاب بن عصد نے پوچھا وہ جنگ ہار چکے ہیں نیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی قریش کے لشکر کو بھوک نے بے حال کرنا شروع کر دیا ہے میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کے غطپان نے تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لوگے اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے اپنے دونوں قبیلوں بنو کین کا اور بنو نظیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا قاب بن اسد پر خاموشی تاری ہو گئی میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی عجرت لی ہے نائم نے کہا لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو یہ خوبصورت لڑکیاں جو خویہ بن اختب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائیں گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہو جائے گا تو کیا میں قریش سے ماہدہ توڑ دو قاب نے پوچھا ماہدہ نہ توڑو نائم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہیں ابھی نراز نہ کرو لیکن اپنی حفاظت کی ان سے زمانت لو عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں اگر انہوں نے اپنے چند ایک موزز اور سرکردہ آدمی تمہیں دے دیئے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ ماہدے میں مخلص ہیں ہاں نائم قاب بن اسد نے کہا میں ان سے یرغمال میں آدمی مانوں گا نائم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے ان کی منزل قریش کی خیمہ گاتی جو کئی میل دور تھی سیدھا راستہ چھوٹا تھا لیکن داستے میں خندق تھی وہ بڑی دور کچک کر کٹ کر جا رہے تھے گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر کرنے میں بہت بھرک ہوتا ہے نائم رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھی اور ان کی زبان سوک گئی تھی ایک ہی بار بے تہاشا پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے ابو سفیان نائم کی دانشمندی اور تطبر سے متاثر تھا تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر میں سے نہیں آئے ابو سفیان نے نائم سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو بہت دور سے نائم بن مسعود نے جواب دیا جاسوسی کی ایک مہم سے آ رہا ہوں تم لوگ بنو کریزہ کے ساتھ ماہدہ کر آئے ہو لیکن کیا تم بھول گئے ہو کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں پر ختم کرا دینا چاہتے ہیں میں بنو کریزہ کے دو دوستوں سے مل آیا ہوں اور مجھے مدینہ کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ کعب بن اسد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے تم نے اس سے کہا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کرے وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کی چند افراد یرگمال کے طور پر زمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کر دیں گے میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کے یرگمال میں اپنا ایک آدمی بھی نہ دینا خدا کی قسم نعیم ابو سفیان نے کہا اگر تمہاری یہ بات سچی نکلی تو میں بنو کریزہ کی بستیاں اجار دوں گا کعب بن اسد کی لاشکوں میں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گسیرتا ہوا مکہ لے جاؤں گا اس نے کیا سوچ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اس کی سوچ پر آپ نے شراب اور حسین لڑکیوں کا تلسم تاری کر دیا ہے نعیم بن مسعود نے کہا کیا شراب اور عورتیں کسی کے دل میں خلوص اور دیانتداری رہنے دیتی ہیں اسے شراب اور عورت کس نے دی ابو سفیان نے کہا کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اس کے ساتھ جو معہدہ کیا ہے اس میں اس کی قوم اور اس کے مذہب کا تحفظ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو یہودیت ختم ہو جائے گی تم یہودیوں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے نعیم نے کہا وہ اپنے دشمن پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کے دشمن ہیں ہویا بن اختب بھی یہودی ہے اس نے تمہاری طرف سے کعب کو شراب کا نفس مٹکا اور دو نہایت حسین لڑکیاں دی ہیں میں جب کعب سے ملا تو وہ شراب میں بدمست تھا اور دونوں لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اس کے پاس تھی اس نے بدمستی کے عالم میں مجھے کہا کہ وہ اہل قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے نعیم ابو سفیان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا میں مدینے سے محاصرہ اٹھا کر بنو قریضہ کی نسل ختم کر دوں گا اس کی یہ جررت کے قبیلہ قریش کے سرکردہ چند افرات کو زمانت کے طور پر جرغمال بنا کر رکھنا چاہتا ہے تمہیں اتنا نہیں بڑھکنا چاہیے ابو سفیان نعیم نے کہا تھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کر لو کہ کب کو تم ایک آدمی بھی جرغمال میں نہیں دوگے میں فیصلہ کر چکا ہوں ابو سفیان نے کہا کیا تم اہل مدینہ کی کوئی خبر دے سکتے ہو وہ کس حال میں ہیں وہ کب تک بھوک پرداشت کریں گے نعیم بن مسعود کو ابو سفیان کے پاؤں کھارنے کا موقع مل گیا میں حران ہوں ابو سفیان نعیم نے کہا اہل مدینہ خوش اور مطمئن ہے وہاں بھوک کے کوئی آثار نہیں خوراک کی کمی ضرور ہے لیکن اہل مدینہ کا جوش اور جذبہ ایسا ہے کہ جیسے انہیں خوراک کی ضرورت ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے محاصرے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا ابو سفیان نے کہا بلکل نہیں نعیم بن مسعود نے کہا ان پر محاصرے کا یہ اثر ہے کہ وہ جوش و خروش سے پھٹے جا رہے ہیں ہمارے یہودی جاسوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مدینہ میں خوراک تقریباً ختم ہو چکی ہے ابو سفیان نے ذرا پریشان ہو کر کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں نعیم نے اسے اور زیادہ پریشان کرنے کے لئے کہا میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ یہودیوں پر بھروسہ نہ کرنا یہ بتا کر مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں وہ تمہیں اکسار رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کہیں سے خندقبور کر لو اور مدینہ پر حملہ کر دو وہ اہلِ قریش اور میرے قبیلِ غطفان کو مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ کرانا چاہتے ہیں میں ان کی نیت معلوم کر لیتا ہوں ابو سفیان نے کہا اور اپنے غلام کو واضی اکرمہ اور خالد کو بلاؤ ابو سفیان نے غلام سے کہا نعیم بن مسود یہ کہہ کر چلے گئے میں اپنے سردار غطفان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم اسے کعب بن اسد کے متعلق کیا بتا گئے ہیں غیروں کے سہارے لے کر لڑائیاں نہیں جیتی جاتی ابو سفیان خالد نے کہا نہیں کہ بنو کریزہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹے ہیں وہ زمین کے نیچے سے مسلمانوں پر وار کر سکتے ہیں لیکن وہ ہے تو مسلمانوں کے رحم و کرم پر اگر آپ لڑنے آئے ہیں تو جمجوں کی طرح لڑیں کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم دونوں میں سے کوئی کعب بن اسد کے پاس جائے ابو سفیان نے پوچھا ہو سکتا ہے کہ اس نے نعیم سے کہا ہو کہ وہ ہم سے یرغمال مانگے لیکن تم جاؤ تو وہ ایسی شرائط پیش نہ کرے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمام کا تمام لشکر نیم پاکا کشی کی حالت میں ہے کیا یہ لشکر خندہ کبور کر سکتا ہے یہی ایک صورت ہے کہ کعب مدینہ کے اندر مسلمانوں پر شب خون مارنے کا انتظام کرے میں جاؤں گا اکرمہ نے کہا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کعب بن اسد نے یرغمال کی شرط پیش کی تو میں آپ سے پوچھے بغیر ماہدہ منسوخ کر رہوں گا کیا میں بھی اکرمہ کے ساتھ چلا جاؤ خالد نے ابو سفیان سے پوچھا اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں نہیں ابو سفیان نے کہا اگر خطرہ ہے تو میں دو سلار ظاہیہ نہیں کر سکتا اکرمہ اپنی حفاظت کے لیے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے اکرمہ اسی وقت روانہ ہو گیا اس کے ساتھ چار لشکری تھے اسے بڑی دور کا چکر کاٹ کر جب اکرمہ خندق سے دور دور چلتا شیخین کے سلسلہ کوہ میں داخل ہوا اور کعب بن اسد کے گھر پہنچا کعب کو معلوم تھا کہ اکرمہ کیوں آیا ہے او اکرمہ کعب بن اسد نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے دس دن کی محلت مانگی تھی کعب بن اسد نے اپنے غلام کو واز دی غلام آیا تو اس نے غلام سے شراب اور پیالے لانے کو کہا میری بات پہلے سن لو کعب اکرمہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا میں شراب پینے نہیں آیا مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے ہم محاصرے کو اور زیادہ طول نہیں دے سکتے ہم کل مدینے پر حملہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ ہمارا جو ماہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینے میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں کل سے حملہ شروع کر دوگے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارا ساتھ ماہدہ کیا ہے لیکن درپردہ تم نے وہ ماہدہ قائم کر رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے اتنے میں ایک نیایت حسین لڑکی شراب کی سراہی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی وہ اکرمہ کو دیکھ کر مسکرائی اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کی چہرے پر سنجید کی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا کعب اکرمہ نے کہا تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کے عوض بیج ڈالی جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا کعب بن اصل نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی میرے عزیز اکرمہ کعب نے کہا میں تمہارے چہرے پر رعونت کے آثار دیکھ رہا ہوں صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا اخلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ماہدہ کیا تھا وہ بنو کریزہ کے تحفظ اور سلامتی کے لئے تھا اور میں نے جو ماہدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری پتہ اور مسلمانوں کی شکست کے خاطر ہے مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حکم ہے تمہارے ساتھ ماہدہ نبانہ اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے اپنا مذہبی فرض ادا کرنے کے لئے میں تمہیں استعمال کروں گا ہوئیہ بن اختب سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اہلِ قریش اور اہلِ غطفان مجھے بنو کریزہ کی سلامتی کی زمانت دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظالمانہ انتقام لیں نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو چنگاری ان لوگوں کے درمیان پھینک دی تھی وہ اکرمہ کے سینے میں سلگ رہی تھی نعیم نے اکرمہ کے ذہن میں ابو سفیان کی معرفت پہلے ہی ڈال دی تھی کعب افراد کی صورت میں زمانت مانگے گا کعب کی زبان سے زمانت کا لفظ سنتے ہی اکرمہ بھڑک اٹھا کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں اکرمہ نے غسیلی آواز میں کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاہد بھول گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو کعب بن عصد نے کہا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے میں اطراف کرتا ہوں کہ جو اکل خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی زمانت چاہتا ہوں کہو تم میں کیسی زمانت چاہیے اکرمہ نے پوچھا قبیلہ قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس لے دو کعب بن عصد نے کہا میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا اکرمہ یہ ہمارا دستور یہ ہمارا تمہارا دستور ہے اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو میں نے زمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائیے تعداد تم خود مقرر کر لو تم جانتے ہو کہ ماہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے انہیں تم قتل نہیں کرو گے اکرمہ نے بڑکی ہوئی آواز میں کہا تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے کیا کہہ رہے ہو اکرمہ قاب بن عصد نے حیرت اور پرشانی کے لہجے میں پوچھا کیا تم مجھے اتنا زلیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلے کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرواؤں گا مجھ پر اتبار کرو یہودیوں پر اتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سامپ پر اتبار کر لیا ہو اکرمہ نے غصے کے عالم میں کہا اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اتبار سمجھتے ہو تو کل مدینے میں ان چھوٹے کلوں پر حملہ شروع کر دو جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے کل قاب نے کہا کل ہفتے کا دن ہے ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سبت کہتے ہیں اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام یا کانوار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدا یہودہ اسے انسانوں سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ قاب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں ہے وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائے یا نہ دیے جائے اکرمہ نے کہا اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے کعب بن عصد نے کہا جوں ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشاہ کے مطابق مدینہ کے اندر کھلبلی مچا دیں گے تم دیکھنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں کس طرح چھنا گھومتے ہیں اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا تم بد نیت ہو تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی کی زمانت کی ضرورت نہیں آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ہمیشہ کیلئے ختم کر دیں مجھے اگر حکم ماننا ہی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں نہ مان لوں کعب بن عصد نے اکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں جو تحفظ ہمیں ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکوگے مولک ابن حشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نئیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پہ لگا اکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن عصد کے گھر سے نکل آیا یہودیوں اور اہلِ قریش کا مہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی کعب گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا جب اکرمہ کعب بن عصد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نئیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار عزتفان کے پاس بیٹے ہوئے تھے اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن عصد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بڑھکا چکے تھے غطفان نے اپنے سلار کو بلا لیا کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن عصد ہمیں دھوک کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن عصد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے غطفان نے اپنے سلار سے کہا وہ ہم سے یہ رغمال میں رکھنے کے لئے سرکردہ افراد مانگتا ہے کیا یہ ہماری توہین نہیں سردار غطفان سلار نے کہا میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ مدان جنگ کی بات کرو میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹ پیچھے بیٹھ کر وار کرتا ہے اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹ پر وار ہوتا ہے اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو اگر کعب بن عصد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان جرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا خدا کی قسم کعب نے ہماری توہین کی ہے ابو سفیان کیا کہتا ہے غطفان نے نعیم سے پوچھا یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کعب نے لگا نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن عصد سے اس توہین کا انتقام لے گا اور اسے انتقام لینا چاہیے سلار نے کہا بنو قریضہ کی حیثیت ہی کیا ہے وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا خالد کو آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریضہ کی بستی سے واپس آیا تھا خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا ادھر سے ابو سفیان گوڑا دڑاتا آ گیا اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کے گہرے آثار تھے کیا خبر لائے ہو ابو سفیان نے اس سے پوچھا خدا کی قسم ابو سفیان میں نے کاب سے زیادہ پدنیت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اکرمہ نے گوڑے سے کوت کر اترتے ہوئے جواب دیا نعیم نے ٹھیک کہا تھا کیا اس نے ہم سے یرمالی رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں خالد نے پوچھا ہاں خالد اکرمہ نے کہا اس نے مجھے شراب پیش کی اس نے کہا کہ پہلے یرمال میں اپنے آدمی دو پھر مدینے کے اندر شب خون مارے گا کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہلِ قریش کے سامنے برو کریزہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے کیسی ہے خالد نے کہا تھا کیا تم نے اس کا سر اس کے کہندوں سے اتار نہیں دیا میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا اکرمہ نے کہا تھا اس کے ساتھ ہمارا جو مائدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں تم نے اچھا کیا ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا تم نے اچھا کیا اور وہ پرے چلا گیا تھا یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا یہ دیر دو سال پھیلے کی ہی بات تھی آج جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا راستہ اسے اجنبی لگ رہا تھا کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لئے اجنبی ہو گیا ہو اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینے پر حملے سے مو موڑ رہا ہے خالد اور اکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے تھے کیا سوچ رہے ہو خالد اکرمہ نے پوچھا کیا تم میری تائن نہیں کرو گے کہ میں نے اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے خالد نے اکرمہ کو جواب دے دیا تھا اہلِ قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے ایک جگہ خندق کم ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں ہے ہم وہاں سے خندق کے پار جا سکتے ہیں اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی ابھی اس جگہ سے چند سوار خندق کے اس پار لے جانا چاہتا ہوں ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد اکرمہ نے کہا کیا میں مسلمانوں کے ان کہکوں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے چلو میں تمہارے ساتھ ہوں وہ جگہ زباب کی پہاڑی کے مغرب اور سلا کی پہاڑی کے مشرق میں تھی جہاں خندق کی چڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اسے پھلانگ سکتا تھا صرف ضرورت شہ سوار کی تھی پیادہ خندق میں اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے اس جگہ کے قریب تقریبا سامنے مسلمانوں کی خیمہ گا تھی خالد نے اکرمہ کو یہ جگہ دور سے دکھائی پہلے میرے سوار خندق پھلانگیں گے اکرمہ نے کہا لیکن ابھی ہم تمام کا تمام سوار دستان نہیں گزاریں گے پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کے مقابلے کے لئے للکاریں گے وہ اس رواج کی خلاف ورزی نہیں کریں گے میرے ساتھ آو غالد میں اپنے منتقب سوار آگے لاؤں گا تم ابھی خندق کے پاس نہ جانا اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل کریش کو سوائے زلط کے اور کچھ نہ ملے گا ابو سفیان کا دل محاصرے سے اٹھ چکا ہے وہ لڑنے کے جذبے کو سرت کر چکا ہے وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی ایسی اوٹ میں تھا جسے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے اکرمہ نے ساتھ سوار منتخب کر لیے تھے ان میں ایک قوی ہے کل بلکہ دیو کامت شخص عمرو بن عبدو بھی تھا جس کی دھاک اس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اکرمہ ان ساتھ سواروں کو مقرر اور مقام سے کوئی دور تک اس اندازے سے لے کے گیا جیسے گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے جا رہا ہو مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا سب سے پہلے میں خندق پھلانگوں گا اکرمہ نے چلتے چلتے اپنے ساتھ سواروں سے کہا کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھلانگے عمرو بن عبدو نے کہا نہیں عمرو اکرمہ نے کہا پہلے میں جاؤں گا اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا تمہارا سلار اپنی جان کی قربانی دے دے گا یہ کہہ کر اکرمہ نے گھوڑے کی باگ کو چھٹکا دیا گھوڑے کا رخ خندق کی طرف ہوا تو اکرمہ نے ایڑ لگا عربی نسل کا گھوڑا ہوا سے باتے کرنے لگا اکرمہ نے لگام اور ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی گھوڑے کی لگام اور تیز ہو گئی خندق کے کنارے پر جا کر اکرمہ نے گھوڑے کی پیٹ سے اٹھا اور آگے کو جھگ گیا گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا خالد کوئی دور کھڑا دیکھ رہا تھا قبیلہ قریش کے بہت سے لشکری دیکھ رہے تھے زمین و آسمان دیکھ رہے تھے تاریخ دیکھ رہی تھی گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں این کنارے پر لگے گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا اس کی اگلی ٹانگیں دھوری رہو گئی اس کا موزمین سے لگا اکرمہ گرتے گرتے بچا گھوڑا بھی سبھل گیا اور اکرمہ بھی اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی آگے نکل جاؤ اکرمہ اکرمہ نے پیچھے دیکھا امرو بن عبدو کا گھوڑا ہوا میں اڑا آ رہا تھا امرو رکابوں پر کھڑا ہو آگے کو جھکا ہوا تھا کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھلانگ جائے گا لیکن گھوڑا اسی جگہ پر جا پڑا جہاں اکرمہ کا گھوڑا گرا تھا امرو کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی دھوری ہوئیں کہ موہ کے بل گرا اور ایک پہلو پر لڑک کیا امرو گھوڑے کی پیٹ سے لڑک کر کلبازیاں کھاتا گیا ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا ادھر امرو اٹھا اور پلک جبکتے گھوڑے پر سوار ہو گیا اس کے پیچھے اکرمہ کے دو سوارے کٹھے چلے آ رہے تھے خندق کے کنارے پر آ کے دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹھیں پر خالی کر دی اور ان کی گھرنوں پر جگ گئے دونوں گھوڑے خندق پھلانگ آئے اہلِ قریش کے لشکر نے داد و تحسین کے نعرے لگائے اس شور سے مسلمان پہرے دار دوڑے آئے اتنے میں اکرمہ کے دو اور گھوڑے پی اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے ان کے پیچھے سات میں سے بھی باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی تمام گھوڑے خندق پھلانگ آئے پھیر جاؤ اکرمہ نے مسلمان سنتریوں کو بلند آواز میں کہا کوئی اور گھوڑا خندق کے اس طرف نہیں آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاو تم میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ وہ میرے ایک آدمی کا مقابلہ کرے اگر گرالے تو ہم سب کو قتل کر دینا خدا کی قسم ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے مسلمانوں کی اجتماعگاہ میں کھلبلی بپا ہو چکی تھی ایک شور تھا قریش اور غطفان نے خندق عبور کر لی ہے مسلمانوں تمہارا امتحان کا وقت آ گیا ہے ہوشیار خبردار دشمن آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بے کابو نہ ہونے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اہلِ قریش خندق کے پار کھڑے کہکے لگا رہے تھے وہ مسلمانوں کا مزاق بھی اڑا رہے تھے بپتیاں بھی کس رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا تو سمجھ گئے کی اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر عمرو بن عبدو نے اپنا گھوڑے آگے بڑھایا قسم ہے حبل اور عوضہ کی عمرو نے للکار کر کہا تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے مورک اینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خموشی قوائی دے رہی تھی کہ ان پر عمرو کا خوف تاری ہو گیا تھا وجہ یہ تھی کہ عمرو کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ معافوق الفطرت طاقت کا مالک ہو دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا لیکن سب کہتے تھے کہ عمرو گھوڑے کو اپنے کندوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ پانچ سو گھوڑ سواروں کو اکیلہ شکست دے سکتا ہے اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکتا ہے نہ کوئی گرا سکے گا ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا خالد اور سفوان بھی دیکھ رہے تھے غطفان اور عینیہ اور ان کے تمام لشکر دیکھ رہا تھا اور رحم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بکو کھڑے تھے میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا عمرو بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی خندق کے پار قریش کا کہکہ بلند ہوا اور کئی ببتیاں سنائی دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر باندیا پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی مورخ ابن ساتھ میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبع بن حجاج کی تھی وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا یہ تلوار تاریخ اسلام میں ظلفکار کے نام سے مشہور ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ عمرو بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا کیا یہ میرے لئے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں اے میرے باپ کے دوست حضرت علی رضی اللہ عنہ نے للکار کر جواب دیا ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ تم نے ایک بار کہہ لیا عمرو نے کہا میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا میں یہ بھی کہوں گا کہ تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمرو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے عمرو کے متعلق مورک لکھتی ہیں کہ وہ بحشی تھا جب وہ غصے میں آتا تو اس کا چہرہ غزبناک ہو کر درندو جیسا ہو جاتا تھا وہ گھوڑے سے کوت کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پہلا وار اتنی تیجی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کار دیا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھرپور وار بچا گئے اس کے بعد عمرو نے یکے بعد دیگرے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کئی وار کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر وار غیر متوقع پینترہ بدل کر بچایا عمرو نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمند ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آسکتی تیگزنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے وہ عمرو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا جسم بھاری برکم تھا اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسا رفتار نہیں تھی اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ ہو بھی سکتی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا جسے عمرو نے خوبزدگی سمجھا ہوگا وہ وار پہ وار کرتا رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے خندق کے پار اہلِ قریش کا لشکر جو کہہ کے لگا رہا تھا یک لخت خموش ہو گیا کیونکہ ان کا دیوکامت عمرو وار کرتے کرتے رنگ گیا اور خموش کھڑا ہو گیا تھا وہ ہاپ رہا تھا وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قدبد میں اس کے جسم کے بیسویں حصہ بھی نہیں ہے اس سے مرعوب کیوں نہیں ہو رہا دراصل عمرو تھک گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پرشان کھڑا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کسی تیزی سے عمرو پر جپتے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے باتوں میں دبو اچھلی اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹ کے بھل گرا اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا لیکن اس کی گردن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آہینی گرفت سے ازاد نہ ہو سکی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ اٹھا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمرو کی شہرک پر رکھ دی اب بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احمان لیا تو میں تیری جان بخش دوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا عمرو بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جسے اہل عرب لرستے تھے بیکار ہو گئی ہے تو اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موہ پر تھوک دیا دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خنجر سے اس کی شہرک کار دینے کے بجائے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے خنجر کا مربند میں اڑیس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ ساف کیا عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو صرف اسے ہی نہیں ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے ارام سے پیچھے ہٹے عمرو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا لیکن تُو نے میرے موہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی میں تجھ زاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے جا یہاں سے اپنی جان لے کر واپس چلا جا عمرو بن عبدو شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا مورخ لکھتے ہیں کہ مدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جپٹ پڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی این وقت پر جب عبدو کی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گردن میں دو چار لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال آگے کر دی عمرو کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کو کار دیا ڈھال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کان کے قریب سر پر لگی جس سے خون پھوٹنے لگا عمرو ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمرو کی گردن کٹ گئی گردن پوری نہ کٹی لیکن شہرہ کٹ چکی تھی عمرو کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اس کا جسم ڈولنے لگا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے عمرو کی ٹانگیں دوری ہوئی اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسی سکونت تاری ہو گئی جیسے پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے کھڑے 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 کھڑے